اللہ کریم آپ سب احباب نوسم جنہی دی توفیق نصیب فرمائے گرامی قدر دوستو درود شریف سارے ہی پڑھ دینے کل امت مسلمہ کو جاندے نہیں تھے پڑھیا کرو کو جاندے نہیں اوتھے پڑھیا کرو جڑے بیلیان دین نہ اوتھے پڑھیا کرو اون ناز دیکھ جملہ دیوں گا تو اوتھے جا کے پڑھ لی رائیت تھے نہیں حضورتی قبر دیکھ اوڑ کھلوتے ہو یہ اون آکھنے ایتھے پڑھ لو توسی دو قدم پیشاں چینے نہیں ایتھو پڑھی جاندے ہیں دو ہور چاہ لینے مولوی جی ایتھو بھی پڑھی جاندے ہیں ہو جاندے ہیں توسی یہ میں دو دو قدم پیشاں لگ دیاں جس لئے توساں تھوڑا جا دور ہو جانوا سکنا لائے ان ایتھے نام پڑھی توسی مولوی جی ایک کو سوال کرنا ہے مولوی جی یہ حد کے لئے دیس اچھ بڑھی توجہ ہے کہ کوئی بھئے جی لینڈ آئی ہے بھئے ایتھو اگا نہیں پڑھنا ایتھا کیاں بنائی ہے بھائیتھو تک تے نبی سندا رہے تے ایتھو اگا کوئی نہیں سندا جسا مجھ آئی کوئی میں اکثر مثال دینا وہ مونڈے جاندے ہیں وہ تھے سعودی عرب ایسے کمینڈری حال وہ تھے سارے وہ مرسنگی دوجہ اندینے اپنے سمجھ گئے ہو نا وہ تھو گلدہ اپنے ابنے موبیل اببہ پتر موبیل کے لئے ایتھا ہوں دی گال سن ہوں دے بے چھوڑا کی سب دے ویڈیو کال ہوں دی سکائپ وہ سکائپ تے گل کر رہے ہوں دے ایموں تے کر رہے ہوں دے پتر اٹھے جا کے اندین جرا سیم لگ گئے ہوں دے وہ ابنے پہ سمجھے ہوں دے اببہ ہوں دے پرانے زین آلا انہ بر پیان دے اببہ آج اڑا کسی درود پڑ دے ہو نا یہ کوئی نئے اب پڑ دا ایتھے نہیں اب پڑ دا اببہ جاٹ جا تھے پرانا جا بندہ ہوں گئے موسکہ پترہ میں نو سمجھ نہیں آئی میں پیا گال کرنا تھے تو سننا ہے پیا تو پیا کرنا ہے تو میں سننا پیا میری اپڑ جان دیا اببہ پڑ دی پئیے تو سکیہ کنجرہ تو سندا پیا تھے نبی نہیں سندا کوئی سمجھ آئیے گال دی کی میں پڑا میں تینا کھا میں پترہ کی آلے تو پیا نہیں ٹھیک آن تو تینا اببہ کی آلی تو اببہ پیان دا ہے میں پترہ ٹھیک آن سن نے ایک دوجہ دی خبر ہو جان دیئے تیساڑے پاک حبیب نو نہیں سنیندہ جی تکھلو کے گال پیا کرنے کوئی سمجھ آئیے کوئی گال پیا رہے صرف یہ نہیں ہے اوہ سنگی آن دے اندینے آجاتا بجینا بھوندیاں دی آرشیں بھوندیئے تیان بھوندیاں دی کوئی شہ نہیں بھوندی روڑا آئے یہ سننی پڑھ دے ہاں جی اسی نہیں پڑھ دے اوہ مولوی تو کسے پوچھے اب مولوی جی نماز چکھا نوٹی دیا نہیں یا کھولی دیا نہیں اوہ سا کہا سننی جی کھول دے نہیں تے تو نوٹی راکھا تے جی سنیاں نوٹی ہیں یا نہیں تے تو کھول چھا ہم مسئلے نہ نہیں کرنا جی میں یہ کرنا سمجھ نہیں کرنا جی سمجھ آئیے کوئی نہ حضرات دی بکار سرکار پر لیوالے بھرمان دنے اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا توجہ ہے کہ کوئی نہ مدینہ دی مسجد مشکات کتاب دنا میں مشکات المصابی رائٹر نے محمد بن ولی الدین عبداللہ تبریزی رحمت اللہ باب ہے باب القرامات مشکات دے اندر قرامات تا باب ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رہو آپ رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں بڑی معروف کرامت ہے آپ آپ ممبر تے بیٹھ کے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمارے ہیں آپ فرما دیں یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساری آپ پہاڑ والوے پہاڑ والمتوجہ ہو باقی آپ نے دفظ بولے پھر جمعہ پڑھانا لگ پہ حضرت ساری آپ اے ناون دے اندر جنگ لڑ رہے ہیں جیڑی ایران تے عراق دا بارڈر ایریا ہے اس جگہ تے آپ جنگ لڑ رہے ہیں تے پہاڑ دے پچھے دشمن دا دست ہے جیڑا پچھو چھوپ کے عملہ کر رہے ہیں اے جمعہ پہ پڑھان دے نہیں او دو جمعہ پہ پڑھان دے نہیں تے نظران ایران دے بارڈر تے لگیے ہوئی ہیں کوئی بندہ ہے جیڑا سمجھے کہ عمر بن خطاب کی کام دست ہے اے میں گل سیرا فیس واسد نہیں سمجھائی بات اسی یہ گل سن کے سبحان اللہ کہے چھڑو جڑی ہیں دے تو آگاں گالے میں تو انو سمجھا حضرات مسئلہ سمجھو جڑا رسول تے ممبر تے بیہ جائے مدینہوں بیہ کے ایران تک تے نظران تو ہجاب اللہ اٹھا دیندہ ہے جے ممبر تے بین آلیاں دیا نظران دا اے عالم ہے تو ممبر والے آن دی نظر دا کی عالم ہوئے گا جے ممبر تے باہ نالیاں دی یہ نظر ہے تو ممبر تے مالک مطینے والے آن دی نظر دا کی عالم ہوئے گا حضور درود سن دینے سنان آلینوے ذوک ہوئے میں میرے نبی پاک سرکار میرا درود سن دے بین حضرات کے دیوکار حضور سلطان بہو بولے تے آپ سرکار بھرمان دینے سن فریاد پیراں دیا پیراں تے میری عرض سنگی کنے دھر کے ہی عقیدہ سنانوالے دا ہونا چاہی دے کہ میری سرکار سن دینے تے سرکار سن لیندے رہی تائی تے ساڑے مرشد بھاو حرمان دینے کہ سن فریاد پیراں دیا پیراں تے میری عرض سنگی کنے دھر کے اوہ پیڑا یڑیا میرا بچی کپراں دے تے جتے مچ نہیں میندے دھر کے اوہ پیر میرا میں نو بڑیاں بھی گاں تے میری خبر لیو جب کر کے تے میری خبر لیو جب کر کے اوہ پیر جنا دے لیو جب کر کے اوہ پیر میرا بچی کپراں لیو جب کر کے اوہ پیر میرا بچی کپراں اے عمر نے ایک جملہ سمجھائی جامعہ توانا تاکہ توانا مسئلہ سمجھ سا جائے او آمدے میں ساڑے سنگیر کہ ایک بی بی تے بندہ آئے سن حضرت محمد کریم کو انہاں آکے پوچھے آجی ایسی مسئلہ پوچھنا انہاں آکے پوچھے آجی ایسی مسئلہ پوچھنا سرکار فرماندہ نے کی پوچھنا جائے انہاں کہ جی میری بیوی دات میرا جگڑا ہے اے اندیے تو نے سئی تے میں آنا اے نہیں سئی لوز کریکٹر ہے سمجھا رہی نا مرد کہندہ بیوی نو کے لوز کریکٹر ہے تے بیوی اندیے جی ویکھو منو اے اندیے تے اندیے پتر بھی تیرا نہیں سرکار ایسی مسئلہ پوچھنا یہاں انہاں اس دورے چھے مسئلہ سوکھا ہے پوچھنا کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ دس چھڑ دے ابھی حلال دے یا حرام لیکن میرے نبی پاک سرکار کمیں ڈی این اے ٹیسٹ تو بغیر سنجھایا درہ گل سمجھو وزور نے فرمایا اچھا اے جی میری بیوی اندیے بہا جڑا بچہ ہے نا اے میرا جڑا ہے اے میرا نہیں تے بیوی اندیے نہیں اے تے رہیے تے سان فیصلہ کر دے ہو بھئے حلال دے یا حرام دے تو حضور فرمایا چھپے جاؤ تو اندس نے وہ بندے بہا کے مرد بی بی بہا کے تے حضور دوریہ نہیں انگل نا سنن لگ پیسامات فرمان لگ پیسامات فرمان لگ پیسامات فرمان لگ پیسامات فرمان لگ تے اتو حضرت مولا حسن آگیا شبان اللہ تبجہ ہے کہ کوئی نا اتو مولا حسن آگیا جدو حضرت حسن آئے تو وہ بچہ اٹھ کے کھلو گیا بچہ اٹھ کے کھلو گیا بچہ اٹھ کے کھلوتا تو میرے نبی اس بچے دے اٹھن دی ادان ویخ کے پیسامات میرے نبی فرما دینا اے دے بارے پہ پوچھ دے ساو جی آقائے دے بارے پہ پوچھ دے ساو توجہ ہے کہ کوئی نا میرے پاک نبی دے یوں ہاں دے لب کھلے میری سرکار فرما دینے دی ماں کی تے وے سونیاں میں موجود ہیں دا پاپا کی تے وے سونیاں میں موجود ہیں حضور فرما دینے لے جا اے دی ماں دا کریکٹر میں ٹھیک ہے اے بچہ اے آپو بھی حلالی ہے قبلی والے آئے سونے آئے نوکی میں سیانے آجے میرے نبی فرما دینے صحابہ جیڑا میرے پتر حسن واسد اٹھ کے کھلو جائے اوہ آپ بھی چگائے ہوں دائے اوہ دی ماں بھی چگی ہوں دیئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ملاد مصطفی علماء سنت توجہ حیدرات گرامی قدرہ باب میرے پاک نبی نے فرمایا دیڑا حسن واسد اٹھے اوہ آپ بھی چنگائے ہوں دائے اے دے بچ ایک مسئلہ ہے جس تو رفیت جملہ پیا کرنا اوہ آپ بھی چنگائے ہوں دائے اوہ دی ماں بھی چنگی ہوں دیئے اوہ دا باب بھی چنگائے ہوں دائے توجہ کی تیجئے کہ کوئی نہ ہوں سمجھ سو مسئلہ کے نہ ہوں مل پایا ہے میرے مسئلہ دا میں گال جوڑ نہیں ہوں حضرت عمر مرسول اللہ دے بیمبر دے بیٹھے مولا حسن آگئے توجہ کی تیجئے کہ نہ مسجد نبی ویدہ ممبر حضرت عمر جمعہ پہ پڑھان دن مولا حسن آگئے ہیں جدو مولا حسن آگئے آپ نے فرمایا آنزل آن ممبر ابھی حضرت عمر فاروق نے مولا حسن ہوئے کہ رسول اللہ دا ممبر چھوڑ دیتا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اوہ دے لیا فیصلہ تیرے کوڑے ڈیرا ایمان داری نڑ بنی جے گیڑا بچہ حضرت حسن واس تے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اوہ جے چنگائے ہوں دائے تیڑا رسول دے ممبر چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اوہ عمر کی دا چنگائے ہوئے گا سبحان اللہ کوئی سمجھ آئیے گل دیتا آنکھو سبحان اللہ بندے گل سمجھ دے ہی نہیں گل دی بند تے لیندہ کوئی نہیں بندہ ایمیں غصہ کیتی کھلوتے ہو اے رسول دے کوڑ ایمیں ستے بڑیاں شانہ وارے نے ایک اور یار بھی یہ ہو دی گل ایمیں ٹچ کر کے انگا لنگ داؤں حضرت ابو بکر غار دے ہیٹ کھلوتے نے اتا بلندی تے غارے تے حضرت ابو بکر تھلے بے کے ارد کردے نے سونے ہاں میرے موڑے ہاں تے بے جاؤں انہوں نے سانو تے نکیاں ہوندیاں مرید موڑی ہاں تے چیندے آئے تے مینھ میں تے پتھا ہے تو آنوی تایا با کوئی چیندے ہی اس سے کیسے چاہا ہے موڑی ہاں تے جھ دو بندہ موڑی ہاں تے باندہ ہے او دو ایک لاتے ہی دے ہنڈی ہے تے ایک ایمیں ہنڈی ہے تے لتا ہاں تے دو میں ایک تھے ہنڈ یہاں ہاتھ کتھ تھے ہنڈے تھے کٹھے ہوں دے نے لے اے گل جناب میں آپ دی خدمت جز کرنی ہے آن دے نے بھائیں دے اتیم بھی یہ دا ہاتھ ہے اے دے اتیم میں نے دا ہاتھ ہے تے صدیق دی شان نووکھ جی دے اتیامینہ دے لال نے دو میں ہاتھ رکھی ہوئی ہائے 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 تے پھر صرف حضور دا ہاتھ ہی نہیں میرا خالد فرما دا یدلہ اے فاؤ کا عائدی ہے محبوب آجی تے توں ہاتھ رکھے تے تیرے خالق دے بھی ہاتھ ہوندائے ہائے ہائے سنیئے بیٹھو جی میرے موڈیاں تے پہ جاؤ میں سوچی پہ گیا گیا رسول اللہ رشانہ تے تورجیاں دے پہاڑ دا غار کے دی سفر تے آئی اٹھا فاصلہ بطوزی ابو بکر دے موڈیاں تے بانا اگو جڑا جواب میرے دل وچ الکا کیتا گیا ہے وہ میں تو اڈنال شیئر کر رہا پندر میسہ دیئے چھے کوچھ بندے ہو جنہ سواریاں دا بڑا عدب کر کر دے ران سواریاں بھی ہوننا دیا عدب بھی ہوننا دا سانتے کوئی نہیں باہر سان کےڑا بیل ناؤ لائے کرن دے ہو لی لیکن نبی جان دے نے کوچھ قومہ ایسی یا انیا نے جنہ سواریاں دا عدب کر حالانکہ ان دے اتھے حسین بیٹھا نہیں ہونا ان دے اتھے حسین بیٹھا نہیں ہونا نبی ابو بکر دے موڈیاں تے بے کے اپنی امتنوں اگال سمجھائیے جی دے اتھے نواز ساتھ نہیں بیٹھا ویہو دا جو عدب پیا کرنے دے ٹھوٹو پیا لنگ رہے جی دے اتھے نانا بیٹھا رہیو سبو بکر دا بھی کو جدب کر دا رہی توجہ ہے بچوں کے کوئی نام جی ڈا رسول اللہ دے آل دا عدب نہ کرے اسی ان صحابی من دے ہی نہیں صحابی ان دے ہی ہوئے جی ڈا نبی دی آل دا خادم ہوتا ہے جملہ بچیاں ہوں سمجھے چاہے کوئی نام صحابی ہوتا ہے جی ڈا نبی دی آل دا نوکر ہوتا ہے تے صدی کی اکبر ہو صحابی نے جنہاں اپنے موڑنیاں ہوتے حضرت امام حسنو چکیا ہویا ہے جنہاں موڑنیاں ہوتے حضرت امام حسنو چکیا ہویا ہے تے نال ہس دے جاندے نے تے مولا علی نال ٹوڑے جاندے انتیاب حرما دے نے علی حسن دی شکل تو اٹے نال نہیں مل دی حسن دی شکل اپنے نانے نڑ مل دی حسنو ایکھے حسنو اپنے مرشدی آدھنے حضرت امام حسن سر تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر آئے حضرت امام حسن سر تو لے کے سینے تک حضور دی تصویر آئے دو میں برا کٹھے کھلوتے ہونہا تے ایک تصویر علی دی بندی آئی دوچی تصویر نبی دی بندی آئی مادوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گا تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ فرمایا سوڑے ہیں میں تیرے ورگہ سے بنے نہ کوئی نہ تو بے مثال ہے تیرا نواز سے بھی میں اینجدی بنانے بگونا ورگہ بھی کوئی نہ ہوئے تے قدرت نے وانڈکیڈی کیتی ہے تیرے ورگے بھی نہیں بنے نہیں پاہ میں نواز سے ہوئے تیرے ورگے نہیں بنے نہیں تے تیرے تو وکھرے بھی نہیں کرنے اللہ نے حسن مصطفیٰ نو تقسیم کر کے عدد حسن نڑ حسن بنائے عدد حسن نڑ حسین بنائے اللہ اکبر کبیرہ حسن مصطفیٰ دی رونمائی تے جلوہ گا امام حسن تے امام حسین شخصیت مبارکہ تے اور صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعی صدق جامعون امام حسن امام حسین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ہو جی تو وندن لگے نہ مال غنیمت انہاں دیتا چار چار ہزار اپنے پتر نو دیتا دو ہزار سون عمر کیڑا بڑا دیرے دھارے اپنے پتر نو دیتا دو ہزار تے اخان تے حسین نو کینا دیتا چار چار ہزار عبداللہ بن عمر نے اتراج کی تا اببا جی جانگے چھ میں گیاں ایک عیوش آزادے کوئی نہیں اے لڑائی تے نہیں گیا میں گیاں میں لڑیاں جیڑا لڑیا جا کے ان دیتا جے دو ہزار جیڑے نہیں لڑے گھر بیٹھے رہے نو ان دیتا جے چار ہزار تے حضرت عمر بن خطاب فرما دیں عبداللہ بیٹا چپ کر اینا نالریس نا کریا کر نا تیری ماں اے نا دی ماں بر گئے نا تیرا نانا اے نا دے نانے بر گئے کوئی سمجھ آئی یہ کوئی نہیں اے تقریر عمر دے لفظیں چپیا کرنا انتے سمجھ بے عمر آل محمد انہوں کی میں مند دے اس پوری ورڈ ہے چھ اس پوری کائنات چھ پوری دنیا چھ جدود میرے پاک نبی دے نواز سے پیدا ہوئے میں ایک بندہ بکھاؤ جی دے کڑھ لکھایا اوہے کہ آل محمد آلہ بھائی توجہ کی تھی کوئی میں بھی یا انہ میں آل محمد آلہ تو سی بھی یا اندیو سی آل محمد آلہ ایک آل ٹھیک ہے ساڑے کو لکھت ہے تحریر ہے تھی زبانی دعوہ بڑا ہندہ ہے یا لکھت تحریر دی اہمیت زیادہ ہے نا اللہ فرما دلی جدو کوئی آپس ایک مہدہ کرو تو لکھ لیا کرو لکھے تو پرتیندار نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہ اور گل سمجھو عدرت عبداللہ تے عدرت حسن تے حسین پہ کھیل دیں تکھیل دیں آپ نے فرمایا ساٹھے غلام دیا پترائی دیا اوہ آ گئے پر جدو واپس کہتے اپنے 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 اولیدیا کانے چرد کر دینے اببا جی اسی غلام آل محمد کوئی نہ فرمایا پتر تینویں انجاکیا کیسے جی شاہز آدھا ہے حسن تے حسین آپ نے فرمایا آپ پوچھ لی حضرت عبداللہ ابن عمر وینار تے جناب عمر وینار تردے تردے حضرت ایمام حسن تے حسین تے خدمت سرکار تسا آکھ ہے کہ میں دوڑا غلام آل آپ نے فرمایا آکھ ہے عرض کر دیں یہی تلیخ دیو کچھ سمجھا یہ گلدی کہ کوئی نہ عرض کر دیں یہی تے لیکھ دیو انہا لکھیا چاہا تھلے سین چاکیتے لہویں لے جا توجہ ہے لہویں لے جا اببا جی ایک ہی کیتا جی ہوئے 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 جڑا بندہ جملہ بھی نہ سمجھے وہ سمجھنایا ہی نہیں اببا جی تُس ہی تے لکھوا کے پاک کی کر لیا ہے اینوں کی کرنا جی فرمایا بیٹا جدو کبر جامہ نال رکھ دیں فرشتے پچھن کے عمر تو کونے تے عمر رکھے گا فرشتے پچھنے عمر محمد یا اللہ غلام آگیا جی عجی تن عمر چپ دے حق چار گیا توتگیو تون تودگیو تودگیو توجہ کی تیج ہے کوئی نہ آجے تو انشاء کے عمر کی میں منیا ہے جیو جی جیو جی آگل آئی آئی بوئے نو جنہ دن لائی آنے وہ تا نا لیکھ دین دے کوئی نہیں سمجھے انہاں کاغذ کلمن آئی دیتی میں جنہاں کاغذ کلمن آئی دیتی انہاں تا کاغذ کلمن آئی نا لیکھ دین دے انجو پندرمی صدیت پتا لگ گئے بھئی کاغذ کلمن آئی دے تجیرے کور آئے انہوں نے کوئی نہ پتا موڑ لیا خدیتی کوئی نہیں سمجھ جائی تو انگل اور لیٹ پڑ دیو ہے تسی تھکیاں یا گڑیاں آ رہا گال سمجھ میری انہوں نے جبو اناگ لائی آئی تیہو جی بندے نہیں سئی میں کہتے ہیں انہوں نے پتا لگا ہے پندرمی صدی اچھ تیجنہ دبو آہا انہوں نے کوئی نہیں پتا لگا اگر انہوں نے پتا ہا انہوں نے جو لے خدیت ہے تو ایمان جا تیموڑ دو یہ بھی آن دیو امام معصوم اندہ ہے وہ غلطی نہیں کرتا امام معصوم اندہ ہے غلطی نہیں کرتا تیموڑ جیوس غلطی نہیں کیتی تیموڑ تو سونیاں غلطی تھی یہ حسن غلطی نہیں کیتی تیموڑ تو غلطی تھی کیونکہ انہوں نے خدیت ہے ایساڈا تیجال محمد یا غلامانال بھی لڑنا ہے تیموڑ کنہ نارسولہ ہے کوئی نہیں سمجھائی تو نہ کرتا او میرے بچوں جملے دینے چرا کھلا ہوئے تو انہوں کام مانگے پورے مناظرے دا مول پیا دیننا جملہ دینو اے لکھت کوئی عام گال نہیں میں سوچی پہ گیا بھا لکھتا کیوں کریں دین جنہاں اتبار نہ ہوئے عمر تو لکھوایا کیوں ہوئے 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 تے عمر نے میں نو جواب اے دیتا ہے بھا لکھوایا اے اس تو ہییں بالی کورڑ میرے تیونی نے میں لکھوا ہی جاننا کچھ سمجھائی یہ کوئی ہے میں اسے تو لکھوا لے اب پاک کو ہو جانے تو انہیں کورڑ گل دستا ایک اندی یہ تحریر ہے میں کسی نہ نہ آ فلانا مکان تھا پلاٹ تیرا ٹھیک ہے پیسے لے لینا پلاٹ لینا لیکھ بھی دینا لیکن اجھے کبزہ نہیں دیتا کبزہ نہیں دیتا اجھے زمین دا مالک اد دا مایا کیونکہ کبزہ نصف ملکیت شمار ہوں تو سی سارے سننی جنتی جنت دا کبزہ ہے کوئی نہیں نا کبزہ ہشر تو پیچھے دینا آتے رہی آتے رہی آتے رہی تھی اپنے مال لوتے تو اٹے ہو گئے کبزہ دینا ہے ہشر تو جتنے دنیا تے بندے نہیں انہ سارے آنو کبزہ دینا ہے ہشر تو ہشر تو بات کبزہ دینا ہے جنت دیا سردارہ میں اب عمر نو لیکھ دیتی ہے لیکھ کے فرمایا ہے نانا لیکھ اشان دیتی ہے دوجیان کبزہ شر تو بات دینا دے دو بندیاں نو جنت کبزہ ہونی دے چھڑو بندیاں نشاکنا رہے جائے بھئی یہ کون نے حضرت عمر فاروق تھے حضرت ابو بکر کتھے دفن نے تو میرے نبی فرما دینا ماں بھئی نہ بھئی تھی بل ممبری رہوزہ تم میں ریاض الجنہ میرے ممبر تو لے کہ میرے اجرے آڑی تھا جنت یا باگاں چوبا گے سائیاں لیکھ دیتی ہے نانے کبزہ دے چھڑی آئے بھر روڑے ہی نہ روے پاک کو جانے نانا بھی جنت چھے نانے دے نوکر بھی جنت چھے اور مسئلہ سمجھے ہو پیارے ہو کہ کوئی نہ اگیا کے حضرت دس سے آیا جلے ٹیم اوبر ہو جائے گھنٹہ ہو گیا ہے چلو سہیے حضرت توجہ تو ٹیم ہو گیا جے سوا ایک مڑنا آکھا جے سانتے صویرے سون تو منہ کام کوئی نہیں ہو چلو سہیے میرا بیٹا جے میں تو انہوں چند گلنہ دے جاں وہاں ہو سکتا ہے میری یہ دیچی بخش ہو جائے اگے اگے میں اصحابِ کاف تو پچھے کتا ہے توجہ ہے اگے اصحابِ کاف تو انہوں نے پچھے کیے اللہ دا قرآن وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاعِيْهِ بِلْوَسِیدْ اصحابِ کاف اندر بے گئے تے لیٹ گئے تے کتا 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 بارے اصحابِ کاف وہاں کتا جی ڈے وہ مگر مگرے انہ آکھیا او کتیا اب برہاں ڈر جائے وہ سکھیا کیوں انہ آکھیا تو بھوکنے تے ہمیں ساتھی بھی خبر کرنے کتے آکھیا جی میں اتنی بھوک دا جی ڈے توڑنے پیچھے ٹوڑنوں کدو بھوک دے اوری بولیاں پر جملہ وزنیاں جی ڈے پیچھے ٹوڑ پونوں بھوک دے تے جی ڈے بھوکنوں پیچھے نہیں ٹوڑ دے آگئی یہ سمجھ آپ پڑ گئے ہوگا انہ آکھیا بھوکنے اس آکھیا جی نا تیری آدت ہے انہ آکھیا جی تو اٹھے نوڑے سے توی طرف ہی دیکھ تُس یادتاں بدل جھٹ دے جن دی آدت نہ بدلے او دی آدت بھی بدلے تکو اللہ بھاڑا بدلے اللہ اکبر حضرات دیوکار انہ آکھیا کتیا تو بولیں گا تے کتا بول گیا اندھے نامیں بولا تے ناموں کھولا تے نامیں شور بچاما اللہ دے ولیاں سنگ دڑے کے مطمی ممی بکشیا جاوا ہاں 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 خطا بیار بے گیا تے اصحاب کاف غار دے بولتا چھٹ جو کو اصحاب کاف اندر غار دے اندر حضرات دیوکار میرا اللہ قرآن و عرمانی کہ کلبوں با سطر زرائی حبل وسیع اللہ اکبر کتہ اینج ہاتھ رکھ کے بے گیا کتہ اینج ہاتھ رکھ کے اپنیاں پنڈلیاں اپنے دومے ہاتھ ولیاں دی چوکھڑتے چا رکھے ولیاں دی چوکھڑتے چا رکھے آپ پہ گیا اللہ فرمانے رہا ترشم سائدہ تلات تزاور والکا فی امدات الیبی ولی ستے پہنے سورج اگیا ہے اللہ سورج نوکم دے رہے ہیں ہوئے ہوئے سمجھے ہو کوئی نہ اے سورج راب بدل کے لنگی یا اللہ میرا راہ دے ہوئے یہ جی دے ہوتے میں ٹکنا اللہ فرمایا تھوڑا جائے سجے ہو جا تزاور والکا فی امزات الیمین اللہ فرماو سجے پاسے ہو جا یا اللہ کیوں اللہ فرمایا میرے ولین توپ لگ دیئے میرے ولینو توپ لگ دیئے میں قرآن مجید بھی اب بڑھنا کوئی روایت سنائیے تو وطرہ شمسہ تو سورج کو دکھے دیکھے گا ادا تالہ جب وہ تلو ہوتا ہے تزاور والکا فی امزات الیمین تو وہ ان کی غار سے ہٹ کے گزرتا ہے اللہ فرمایا سجے ہو جا یا اللہ میں تیرا بدلے ہی کدی نہیں اللہ فرمایا آج بدل ہے میرے ولینو دھوپ لگ دیئے جیڑا رب اپنے ولینو دھوپ نہیں لگن پیا دیندہ پتر ستا پیا ہوئے تو ماں چھاں کر دیئے میرے پتر نو ستیاں دھوپ نہ لگے لام یالید والام یو لاتے ہو دا پتر کوئی نہیں پر اپنے ولینو پیار اٹھا کرتا ہے اپنے سورج نو بھی حکم دیندہ ہے رب بدل کے لگی میرے ولینو دھوپ نہ لگ جائے توجہ ہے کہ کوئی تاہر ہے وہ گار دے اندر نہیں گار دے اندر نہیں اندر نہیں کتا گار توں ہون میں جملہ بولنے تے توڑے جیڑا نو سنس اس دائم سے ہاں نے با تُس ہی سمجھ دیو کہ نہیں کتا گار توں کتا پاک ہو سنس میرے مولوی چھنی یوٹی دیر سارے ہوسن سارے کٹھے چھتر ہو تُنہوں نہ کھو بھائے کوئی قلیہ کتا پاک کرن دا ہے انہوں نے جی رول ہی نہیں تے سیکھی میں پاس کری شریعت اچھ رول ہی نہیں کتا پاک کرن دا اسی کی میں تُن دس یہ بھائے اے جی ہو سکتا ہے لہذا آئی ایم سو سوری کتا پاک ہو سکتا کتا جی پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت اچھ رول ہی نہیں شریعت اچھ رول کوئی نہیں توجہ ہے لیکن قرآن اچھ ہے قرآن ہند ہے بھائی جیڑا کس سے شہنال پاک نہیں ہوندہ اور پیڑے آجدو وہ میرے ولیاں دی غار دے بار بے گیا ہے تے میں ہون پاک کر کے جنت دینی ہے تے بندیاں تو سوچ دا کیوں نہیں جیڑا اصحابِ کاف دی غار دے بار بے گیا ہے جیو کتا پاک ہو گیا ہے تے جیڑے محمدِ عربی دی مزار دے اندر ستے پہنے ہو کی تیشانوالے ہونگے تم سوچی جملہ ایک سنجھے میں گل سنجھانا تھا بندہ مر جائے کوئی بھی مر جائے مرنا تے آئی جیڑا ساری زندگی نہیں سیف گارڈ سا بڑھنا لڑھنا تھا انہوں نے سیف گارڈ نہ لڑھنا دے آج بابا مر گیا ہے نمہ لے آگا ہے اے میں نہیں کر دے نمہ سیف گارڈ لیاو انہوں نے آؤ خشبو لے آکے لاؤ انہوں کپڑے نمہ پواؤ اتو وڈی منجی لاؤ جیڑی نمہی ہے جیڑی نیاں تے آپ بھی کدی نہیں بیٹھے او دا جوڑی نیاں دی ہیں او لاؤ اے دے اتے بابین سواؤ چار بندے پروٹوکول نلگو ملے دا موزز آدمی میانا کول کھلو بے چود دس سینج نوانا ہے پانی گرم کر لو بیٹھ بری دے پتر پا لو اے بابا جیڑ ہے نا اے نو چنگی ترہ نواؤ توجہ ہے میں جدو انسانی ہسٹری دا متعلیہ کیتا ہے خور کیتا ہے تو دو واری میں نو بندے نو بندے نو میں دے نظر آئے دو میں واری بندہ لکڑی تے اندہ ہے ایک واری لیٹے آن دا ایک واری کھلو تا اندہ ہے پیڑی واری جوان اندہ ہے بیا منڈے بیت شردے نے منڈے دے دا چار بندے سا لو لے کے اتھے کھلو جاندے نے ہونتے بیٹی پر رہا گیا ہے پرانے دور دیگا لے ان اندہ نے روح کے انہوں اس بندے نو اللہ اکبر بندے نو میں دے نے کس واسطے انہیں آج انہوں ملنا ہے جن دے نار اس کلمے پڑھنے جن دے نار اس کلمے پڑھنے دوجی باری پھٹے تھے پا آکن میں دے نے کیونکہ ایس آج انہوں ملنا ہے جس دا کلمہ پڑھتا رہے توجہ ہے آج انہوں ملنا ہے جس دا کلمہ پڑھتا رہے او دو انہوں ملنا آس جن دے نار کلمے پڑھنے آس دو میں باری محبوب نو ملنا ہوتا ہے بندے نو اے دینے حضرات جدو بندہ مر جائے انہوں نو آکے کیوں رکھ دینے انہوں نے بھئی ان دی کبر اچھا حضور ہونا ہے ان دی کبر اچھا جن دی کبر اچھا حضور ہونا ہے انہوں پاک ہونا چاہیے جن دی کبر اچھا حضور ہونا ہے انہوں پاک بھی ہونا چاہیے چنگی طرح مالکہ نو آؤ انہوں پاک بھی ہونا چاہیے تو دیکھو خوشبو بھی ہونی چاہیے دیے جن دی کبر اچھا حضور ہونا ہے جن نے حضور دی کبر اچھا جانا ہوئے ہو کنہ پاک ہوئے گا یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ جن نے حضور دی تو حضور نے کبر اچھا صدیہ کیوں کیوں کبر اچھا بلایا حضور نے اچھا دی مسئلہ سن لو آپ پہ نہیں گئے بلایا نے تھی گئے نہیں ہاں جی بلایا نے تھی تاں گئے نہیں تاریخی آس ہمکوفی پڑھ لو جیتا دل کردہ ہوئے تاریخی آس ہمکوفی آپ پہ نہیں گئے بلایا گئے نہیں سنیے آپ پہ جائیت گا لورن دیئے بلایت مڑ پروٹوکول ہوں دائیں اللہ اکبر گرامی قدر احباب مسئلہ سمجھو جتلے نوجوان بچے بیٹھے ہو سن لو حضور مسجد آئے اس ودی کی اکبر دعات حضرت عمر دعات پھڑے ہوئے صحابہ بیک ہے دے بڑے خوش ہوئے تو میرے نبی فرما دے صحابہ قیامت علی دیویہ سانگی میں کٹھیاں ہونا جائے حضور نے ابو بکر تیزرت عمر دعات پھڑے ہوئے سی ادھے بچکیڑی گل ہے گل ہے انہا حضور دا پھڑے آ اندھا تا مڑام گل سی لیکن مڑ بھی بڑی گل سی لیکن انہیت سورتی آلے بحضور نے ابو بکر صدیق دا تی عمر دا ہاتھ پڑے ہوئے اور نارکی فرما رہے ہیں ایسے ہی ہم خیامت کے دن اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے جملہ سمجھے ناستے غور کرو ای تو تُسی نکل دیو تو نکہ پتر تو اڈا نار ہندہ ہے تو تُسی اینج انگلی کر دے او ای تو پھڑ لیندہ ہے ای تینج ٹردہ جاندہ تُسی ٹردے ٹردے چنیوٹ دے چوکے ٹر جاندے ای دو ای دو ای دو ٹرائفک بھی ہوندی ہے تُسی انگلی چھڑا کے نا ان دا ہاتھ پھڑ لینے پہلے ہونے پھڑیا سی پھر تُسی چھڑا کے پھڑ لینے وہی ای دو بچ کی راز ہے ای دو پچھ سائی کیے وے وہ اکھے گا یار اگے تیسی ایزی چل دے ہوندی ہے تو بچے نہیں بھی پھڑیا سی ہون اگاں آگئی ہے بھیڑ تی میں ان دا ہاتھ آپ اس تو پھڑ لیا ہے با بھیڑے چیئے دے کڑو ہاتھ ہو سکتا ہے چھوڑ جائے لیکن میں بھڑ لیا ہے ان میں بڑا میں چھڑنا نہیں حضور بھرما دے نے جدو آشرتہ پیڑ ہونا ہے بیڑ بڑی ہونا ہے میں اپنا یاراندی آتھ تاں بھڑ لے دے شاک نہ روے محمد یا عربی قیامت لے دے بھیئے نہ نوچھڑنا کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ حضرات دیوکار جنہوں آپ حضور امام آکھر ہو سی کون امام صدیق جیا ستہ روے گا حشرے تک وچ کدما ملیا کلوں مکاب صدیق جیا غلطے سمجھن دیئے نا ملیو اے او یاری ہے جیڑی مرن تو بعد بھی جاری ہے اے او یاری ہے جیڑی مرن تو بعد بھی جاری ہے اے سچی یاری ہے اے سواستہار شہت بھاری ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ٹیلی نہ رہا لے نہیں آندھے سچی یاری آندھے ہے کہ کوئی نہ آندھے نہ ٹیلی نہ رہا لے سچی یاری گال سائی ہے بندے ہو نہیں سائی لیکن گال لو نچنگی کیتی ہے آج ہے سچی یاری جڑی کبر چوی لگی کھلوتی ہے دنیا نو دستی پیئے با لان سوکھی ہوندی ہے نبان اوکھی ہوندی ہے لا ہر کوئی لیندہ نبا ہر کوئی سکدا ہر کوئی نبانے سکدا لا سارے لیندے جے نباندہ کوئی کوئی گرامی گدر آباب موسیقی